کیوں کہ تمہارے جسم سے جو پانی نکلتا ہے تمہارے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ بدوودار پسینہ ہوا کرتا ہے اور غوث کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ بدوودار نہیں ہوتا اگر بدوودار ہوتا تو مکھیہ بیٹھتے بودانِ غوث کے جسم کو بھی پاک ہوا خدا نے غوث کے جسم کو بھی پاک رکھا خدا نے غوث کے دل کو بھی پاک رکھا اس لیے رہتی دنیا تک پیغمبر خدا کے جسم پر مکی نہیں بیٹھی تھی ان کے بعد غوث پر سرکار کے جسم پر مکی نہیں بیٹھی یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا تب ہی تو سارے لوگ حضور غوث پاک پر فدا ہوتے ہیں حضور غوث پاک کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ حضور غوث پاک خدا کے پسندیدہ بندے ہیں حضور غوث پاک اللہ کے چہیتے بندے ہیں حضور غوث پاک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور غوث پاک کی ساتھ ہے اس لیے حضور غوث پاک کو حضور غوث پاک کی شام و عصبت آج تک نہ کوئی سمجھ سکا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکے گا اللہ نے آپ کو ویسے ہی رکھتے ہیں